اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیرے سوں گے ساڑھے کو ایک کرسی اور سیٹرنی اور ہی دنیا کرسی پچھل اللہ لڑ کے آہو مثلا چوبیس فیبرری دوہزار بائیس اور جمعیرات کا دن ہے سب سے پہلے تو کرونا کے کیسز کی بات کرتے ہیں چھہ سو چھینوے پچھلے چوبیس گنڈوں میں کیسر پرٹ ہوئے اور کوئی وفات نہیں ہوئی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام ریزوں کو شفائے کاملہ تعاف فرمائے اور ہم سب کو آپ سب کو آئندہ بھی ہر طرح کی بیماری سے شر سے فتنے وسا سے غصے نرازگی سے بچائے رکھے دور رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے کیسز میں جو ہے کافی کیمی ہونا شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ اللہ خیر آنے والا کا سب کیلئے اچھا ہوگا اس کے بعد جو خبروں میں ہائیلائٹڈ خبر ہے وہ ہے سولہ خارجیوں کو جو شورٹ کر طریقے سے یعنی جوگہ نے سن رکھا ہے نا کہ غلط طریقے سے کام کریں گے گئر پرونی تو سستہ بھی ہو جاتا ہے جلدی بھی ہو جاتا ہے تو وہ گئر پرونی طور پر انٹر ہوتے ہوئے مان میں پکڑے گئے ہیں اب ان کے لاؤ لگ چکے ہیں ابھی جو ہوئے ہیں اداروں کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے چھاڑی کسی نے مدد نہیں کیتی سانو یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بھئیہ جب غلط کام کریں گے تو اس کی شہطرول اور جو نتائج ہے نا وہ پھر وہ بھی ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں یعنی مشکل چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑی مشکل اور بڑی مشکل پھر جو مسائب آپ کو پتہ ہی ہے پھر ان چیزوں کا باقی کوئی وہ لاتے ہوئے پکڑے جائیں تو بھی بندے کے لاؤ لگ جاتے ہیں اس طرح کو پکڑا جائے تو بھی ہمیشہ جو ہے اس طرح کی چیزوں سے اس طرح کے کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے بلکہ ایسے دوستوں کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے اکثر ہوتا ہے وہ آپ ڈوب دینے نال کسی اور میں لے ڈوب دینے اس کے بعد ہمار میں خبر ہے جی یہ گھر میں ریڈ کی گئی مسکل منسپلیڈی کی جانب سے illegal activities اور ابھی جو ہے آنے والے وقت میں overcrowded جو areas ہیں جہاں پر capacity اگر پانچ ساتھ لوگوں کی رہے پندرہ بیس رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی ریڈ کی جاتی ہے وہ تمام لوگ بھی اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سیٹلائز کرنا شروع کر دیں پروپر طریقے سے رہنا شروع کر دیں اس کے بعد ہمار میں خبر ہے جی کہ جو ڈوبنے کے پانی میں ڈوبنے کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں recently ایک خارجی خطور ان کی وادی حکین میں ڈوبنے سے تو بتایا گیا کہ ہمار میں جو پانی میں ڈوب کر مرنے والوں کی اتداد ہے وہ زیادہ بچوں کی ہے بچوں میں بھی جن کی عمر بہت کم ہے پانچ چھ سال اس سے کام عمر کے جو بچے ہیں ان کے ڈوبنے کی بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں تو ہمیشہ اپنے بچوں کا بھی خیار رکھیں خود بھی خیار رکھیں اگر آپ کو تراکی نہیں آتی ہے تو میرے خیال سے سمندر میں بھی جتھے گوڑا یا پانی آئے ہوئے ہوتھتے تک جانا چاہیے تھے تو کیونکہ ڈر کی ویسے بندے کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ خیر جیسے کوئی مزید اپ ڈیٹ آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں رشیہ جو کرین کا جو وہ پنجے پسائے بیٹھے ہیں وہ ایکچولی دیکھیں ہم کوئی تجزیہ کار نہیں ہیں بہت بڑے فنکار نہیں ہیں لیکن جو ہمارے ذہن میں چل رہا ہے جو بھی ڈویلپمنٹس ہو رہی ہیں در ادھر تو رشیہ جب سے امریکہ نے مارک آئی ہے افغانستان سے بھا گیا اس کے بعد سے رشیہ نے دانت جو ہے نا وہ رگڑنا شروع کرتے ہیں اس کرنا شروع کر دیئے تھے اب رشیہ اس خطے میں پاور کا جو ہے اثر اور سوخ وہ دکھانا چاہتے ہیں اور ان کی اور ایڈی ٹرسل ہے ان کے ساتھ یکرین کے ساتھ تو وہ وہاں پہ پاور شو کروا رہا ہے باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے آنے والا وقت سب کے لئے اچھا ہوں ہمارے خانسہ بھی ادھر ہی ہیں دعا کیجئے کہ وہ بہافاظت طریقے سے اور جو بھی ان کے پلانز تھے وہ فلفل کرنے کے بعد ملک پاکستان واپس پہنچے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کافی لمبی ہوگی آج پھر جزاک اللہ اللہ حافظ